موسیقی 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 سابق کرنے کے لئے نو نشانیات آتا ہی تھی ان نشانیوں نے سب سے بڑی نشانی کا اثر تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ اسے زمین پر تو اللہ کے حکم سے وہ سام بہتا تھا یہی وہ نشانی ہے یہی وہ اثر ہے کہ انہوں نے سمدر پر مارا تو اللہ نے سمدر پر بڑھ دیا انہوں نے ایک چڑھار پر مارا تو اسے مارا جش پر جاری ہو گئے تو یہ سب سے بڑا خوشدہ جتا ہے کب ہوگی ہے اثر بوسیٰ خوشدہ پہلی دن آتا ہو گیا ہے جب کوئی پور پر لو گئے ہیں وظاہر آگ لینے کے لئے یا کائیڈوٹس لینے کے لئے پھرمیان آپ کے پاس گیا کہ انہوں نے بوسیٰ علیہ السلام جب مصر سے خطر ہو گیا وہاں سے وہ بھاگ کرنے کے لائے مدیان آگئے ہیں مدیان میں انہیں آٹھ ناسہ مزارے اور وہ اپنی فیمیری کو لے کر واپس میں سمجھا رہے تھے شدید صدی کی سخت صدیری راستہ فول گیا ہے اوپر پاٹ 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 پاک پاک چہتا ہی تو انہیں اپنی علیہ سے کہا کہ انہیں آڑ ہے اوپر ملوب ہوتا ہے کہ انہیں آگ سے اگرے ہیں تو میں اسے گائیڈیس میں لے کے آتا ہوں راستہ میں پوچھ کے آتا ہوں اور ہمارے لیے کوئی اکارا بھی لے گا لیکن جب وہ اس آت میں فریق پہنچے تو آواز آئی کہ بوسا میں تمہارا بلنا ہوں اب اندالہ لگائی ہے کہ رات کیا دے رہے ہیں ایسے کوئی شونی آواز پہنے امسان کی جان نکلے لگے اور ایتب ہو کہ اندالہ بس سے گناہ جاتا ہے تو کیا علاقہ ہوئی بوسا اس کا تو بوسا دے رہے ہیں اور یہ جو تمہارے نائے آن میں جائے کہ یہ میرا آسا ہے جا کرتے ہو اسے ملکہ ساتھ انہیں کہا کہ یہ میرا آسا ہے میں اسے سارا لیتا ہوں اس سے میں اپنی بھنیاں پر پتے پہ جارتا ہوں اور یہ فیہاں ماری مفراد میرے آبی بہت سے پہتے ہیں اس کو ضبیر پر پہنچے تو جو ہی ضبیر پر پہنچا تو ایک بہت اللہ صاحب پر گیا کہ جو ہون کے ساتھ اللہ صاحب پر پہنچا تو اس سے ڈرے اپنے ڈرہ نہیں پھکڑا 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 اللہ صاحب پہنچا جب اللہ صاحب پہنچا ہے کہ اپنا ہاتھ کے نمازل سے پھکڑ میں لے کے جاؤ اور پھر اس کو یوں نکالا تو جب وہ نکالا تو بھلکہ سپیت کا تو اللہ صاحب پہنچا ہے یہ دو نشانیاں لیکن فیرون کے بعد اور سب سے بڑی دو نشانیاں جو بیڑے ہیں اس کے علاوہ ملی اسرائی پر بے شما اللہ تعالیٰ کے لئے نشانیاں ظاہر نہیں ان میں سے کہت کا عذاب چچنیوں کا عذاب مہنگوں کا عذاب اور خون کا عذاب یہ عذاب پہ آتے ہیں ٹیب پہ آتے ہیں اور ہر ملکہ ملی اسرائی عذاب موسیٰ اسلام کے پاس آتے ہیں سرئی فیرونی موسیٰ اسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تجمنا اللہ آپ سے رب سے ریکنس کروں یہ عذاب ہم سے چال دے بس یہ عذاب چل گیا تو ہم پر اسرائیل کو تمہیں عذاب نہیں دے لیکن عذاب چل جاتا تھا اور وہ اپنے والے جتے جاتے ہیں یہ عذاب کیا تھے کہ چچنیوں کا عذاب ہے تو ہر جب ہر چچنیاں ہی چچنیاں بڑی بڑی ٹپے میں اس طرح جانب کو لگی ہوگی ہے وہ چچنی سے کہتے ہیں تو وہ لگ جاتا ہے کیسے ہر دے گاب ہو گیا اب اس سے کیسے کہنا کی چچنی ہی چچنیاں 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 اپنے جرموں کو اپنے جسم پر جاز آگئی کتنے بھی آپ آ رہے ہیں یہ عذاب ہوں میڑکوں کا عذاب کیا تھا کہ آپ جدر جائیں میڑک یعنی برسات کے موسم میں بہت زیادہ میڑک ہوتے ہیں درمی انسان کر رہا ہو تو میڑک کتنے بھجر جا رہا ہے یہاں آپ پاؤ رکھنے لگے کہ یہ میڑک آ جائے تو نہ تو آپ پاؤ رکھ سکتے ہیں اور آپ پاؤ رکھنے تو بھجرنے کے اندیشہ ہے تو کیا ہوتا تھا کہ دروازہ کھولا تو سامنے میڑک بھجر پر نینٹل ہے تو میڑک کوئی ڈگنا اٹھایا دیکھنا تو میڑک میڑک نے میڑک یہ بھی ایک عذاب اس طرح خون کا عذاب آپ جل رہے ہیں آپ بھجر پر نینٹل لگے آپ اڈگنے اٹھایا تو تو یہ خون کا عذاب یہ اس طرح کے پہ بہ پہ آپ کو ماند شانیاں لگتا ہے کہ وہ کتلا کو پڑھ کے جس نہ دیتا ہوں کہ انہوں کے نشانیاں کون کون سی تھی ہیں جی ایک تو وہ سفید ہاتھ جدے پیدا اسا اس کے پاس سینی یہ کہنا کہت اور پھر نقص سمرار یعنی ان کے پھل اور ان کے فصلے ضائع کی توفان پھر ٹٹیٹیاں اور پھر خون اور بیڈر یہ سب کے سام آداب تھی جہا اللہ تعالیٰ نے ان پر پیدا جت سے انہوں نے کلیرلی پہچان لیا کہ غصہ آداب کے حصول ہیں اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ظاہر ہوئی ہیں لیکن بس ایسی انہی مت ماری گئی ہٹ دھومی تھی انہی کی اس کو ہٹا ورنہ ان پر بات کسٹر کلیر ہو گئی تھی کہ غصہ آداب کے پیدا فصل ونی اسرائید اس جاؤں ونی اسرائید سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ان کے پاس آئے تو کیا ہوگا ان کی روایہ پر سارا پر ہوتا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی تشریف آورین تک ان کی اپنی روایہ کی تورا پر ہوتا ہے جو ماننے والے پر ہوتا کو جاننے والے ماننے والے اس کے عالم سب قسم ہی جانتے تھے کہ یہ آیات پر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے غصہ علیہ السلام کو آلِ فیراؤن نے اللہ کا رسول نہیں مانا آلِ فیراؤن کو خیر رب ہو گئے لیکن بنی اسرائید کو کامیابی ملی انہوں نے غصہ علیہ السلام سے آدادی مل گئی جب غصہ علیہ السلام کیا انہوں نے غصہ علیہ السلام کیا تو وہ ساری کے ساری نسل جائر و نفریم بادر نفریم بودوں کو اوجود ہیں تاہاں کے بیلکی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن کرنی کیا ایک مستشل ہے ہم پہلس کرتے ہیں کہ قرآن کرنی کیوں مانتے ہیں ہم صرف قرآن کرنی کی بنیاد پر مانتے ہیں کہ یہ نشانی آئی ہیں لیکن کہاں کیا جا رہا ہے یعنی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاتمی ہیں ایڈریسز ہیں قرآن ان پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بات جو قرآن کرنی کی بیان کر رہا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے سامنے آ رہی ہی ہے یہ صحیح بات ہے تم کنفرم کر سکتے ہو بنیسرائی سے پاس ہو جائیں یہ بنیسرائی سے کنفرم کر سکتے ہو یعنی یہ علاقے کی جو روایات ہوتی ہیں وہ واقعات ہوتے ہیں ان سے علاقوں کو پتہ نہیں ہوتے یعنی ہم نے یعنی جو ایسے بھی لوگ ہمارے ہاتھ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بردہ دیکھا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی 10-12 سال کے 15 سال کے حالاتوں واقعات دیکھا ہے اگرچہ وہ بڑے ہو جکے تو وہ کیا ہے وہ چشدین دوائے اس کے علاقے اپنے سکومت کے زمانے میں اندوستان کی تاریخ پڑھی ہے غریا سب دور پڑھا ہے اور براتاریاں یہاں پر تو غزر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا رہے ہیں کہ جب کوئی خبر نہیں ہے تو پوچھو پڑی اسرائی سے فصر پڑی اسرائی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ ان کے پاس آئے تھے تو کیا کیا ہوا نا تو اچھے پوچھو فقاللہ فرعون لیکن موسیٰ علیہ وسلم سے فرعون نے کہا سب کے دیکھنے کے پاوجیوں کہ اینی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ پس برا میرا خیال ہے میرا اکمان ہے کہ موسیٰ کتلت جاد ہو جب کسی انسان پر جادو ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور مغرب کے پوٹی پوٹی باتیں کرتا رہتا ہے نانسنس باتیں کرتا رہتا ہے تو تم یہ جو نانسنس باتیں کر رہے ہو کہ ایک خدا ہے ایک راپر ہے اس کے امسان مخبوق ہیں تو یہ سب یہ ہے وہ جادو کا اثر ہے یہ تک پر حالہ حضرت مصحیل صاحب کو فرمایا لَقَدْ عَلِمْتَ ایفیرون پر خوب جانتا ہے مَا عَلَىٰ اَوْلَىٰ اِلَّا قُلْ سَمَاوَاتِ وَنْتَعْدْ وَسْوَائِرَا تو خود جانتا ہے کہ ان آیات کو نہیں ناظر سمایا مگر آسحاموں اور وغیر کے رب نے بسائرہ تمہیں سمجھانے کے لئے تمہاری مسیرت نہیں بسائرہ کہتے ہیں نا آنکھوں تو اب سارس کی جمع ہے آنکھیں بسائرہ جا ہے دیکھنے کا آنکھ بسائرہ جا ہے اور اسی سے مسیرت بنا ہے یعنی تمہیں سمجھانے کے لئے تمہاری مسیرت کے لئے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لئے جاتا ہے تعالیٰ نے یہ ساری ساری سوشیات کے لئے بنادر برمائی ہے وَإِنِّي لَا ظُلْمُكَ يَا فِرَوْنَا مَسْقُورًا یا ہی اس نے کہا تھا نا کہ تم مصور ہو تم پر جادو ہے اسی مدد کا حوض علیہ السلام نے کہا کہ اے فِرَوْنَا مَسْقُورًا اس نے بھی یہ خاص قدر لاؤ ظُلْمُكَ میرا تمہارے بارے میں گمان ہے کہ تم پر جادو ہوگئے تو حبت المسال اسلام نے اس کے جواب میں کہا اِنِّي لَا ظُلْمُكَ يَا فِرَوْنَا مَسْقُورًا فِرَوْنَا مجھے یہ قیلے کہ کہ تم ہلاق ہو جانے پر تباہ ہو جانے پر یہی رکھو آنکھ فَا عرَادَ يَسَّفِدْ لَا اُمْمِنَا نَرْمِنَا فَا عرَادَ يَسَّفِدْ لَا لیکن فِرَوْنَا نَنَا کہ وہ بنی اسرائیل کو چہے سے نہ رہنے دیں اپنے اپنی سرزمین سے نکال دیں مُلْبَدَرْ کر دیں فَا عرَادَ يَسَّفِدْ لَا لیکن ہم اس کو قرآن کر دیا وَمَحَمْ آُوْنَا جَبِيَا قَعُبْ کے تمام ساتھ جائے یعنی وہ جو سمندر میں برک آنے والے تھے وہ فِرَوْن تھا فِرَوْن کا پورا خاندار تھا اور اس کی پوری فوج تھی سب کچھ جائے وہ اس سمندر کے اندر ایک ہی لہر کے اندر غرق وَقُنَّا مِمْ بَعْدِ لِي بَنِي اسرائیل یعنی جب بنی اسرائیل کا دشمن غرق ہو گیا تو ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا مُسْقُنُوْ لَا زمین میں آباد ہو جاؤ زمین میں سمونت اشتیار کرو فَائِدَا جَا تَبْ جَابَادُ الْآخِرَ لَفِیفَا اور جب آخری وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو لبیڈ کر لیا لیکن کہا پھائیوں کیا ہوتا ہے آپ بہت سے قابض ہیں وہ کٹھے کر کے ایک نفافے کرنے ڈال دیتے ہیں اور پھر نسیل کر دیتے ہیں اسرائیل کا ماؤنہ کیا ہوا کہ یہ مستر سے نکلے اور ان کی اصل سردبین جہاں ہی نے جانا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہونے کر آئے تو وہ فریسطین تھے فریسطین پر ظاہر ہے کہ ان کو نکھتے ہوئے کئی سو ساتھ جو کہتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے سب بھی جگہ پھلی جازت کرتے ہیں ایک ہی راستہ تھا کہ یہ اس شہر کو لڑکا فٹا کرتے ہیں اور پھر نسیل کے تھا اب وہاں پر تاخل ہوئے دیکھیں ان نے کیا کیا ہے؟ کہ یہ وہاں پر تاخل نہیں ہوئے یعنی حبد موسیٰ علیہ السلام نے لڑنے کا اوقع کیا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تو چاریس ساتھ پہنے سہرا کے ادر مڈکتے تھے اللہ تعالیٰ نے مہارز میں ان پر بین کر دیا حبد موسیٰ علیہ السلام کا بہت مہین اتقال ہوا حبد حرون علیہ السلام کا بہت مہین اتقال ہوا کچھنے کا حمد عبو صاحب صاحب پڑے بیزار ہوئے اس بات سے وہ ان کی عظیب پوسل تھے انہوں نے فیرون کے منجے سے فیرون کی غلامی سے فیرون کے تشدد سے فیرون کے استعصال استعصال سے انہیں نجات دلائی ان کے لئے سمدن کو پڑھوایا ان کے لئے بادر کا سایا کرائی ان کے لئے بارہ کا شمی داری کرائی ان کے لئے بنو سمدن کو پڑھوایا لیکن یہ ایسی مدزاد ممتی ایسی اتنا شکری قوم تھی کہ جب اللہ کا حکم حمد عبو صاحب نے پھنچایا کہ تم اس شہر میں لاخر ہو جاؤ لڑکے فتح کرتے ہیں یعنی ایک ایڈوانس پارٹنی نے بھی جائدہ لینے کے دیئر انہوں نے آ کر پتایا کہ مضبوط اور طاقت بڑ قسم کی لوگ لہتے ہیں تو قوم رکھا کے دیکھے ان میں سے جو اللہ کے دیکھ پندے تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں صرف بس اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا ایک اپنی صاحب عضب و ربو کا فتح دلا انہا ہونا پارٹنی آپ اپنے ربو لے کر جائیں اور وہاں جا کر لڑ جن کریں ہم بھی ہاں کریں اسی رہ رکھیں جب شہر فتح ہو جائے تو میں بتا دیں کہ ہم بھی عزت کے ساتھ تشریف لے آئے گی انتر لڑنا اس کی صلاح بھی کہ چاریس ساتھ تو وہی مٹھ کریں اور پھر وہ نسل کہ جو اس سہرہ میں پیدا ہوئی تھی اس نے بنجن کی جس کا نقشہ لامہ ادواز نے کہہ جائے کہ فطرت کے تقاضوں بھی فطرت کے تقاضوں بھی کرتا ہے نگر بڑھ یا بندہ یہ سہرہ ہی ہے یا بندہ پرسکتا ہے یعنی اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں کبھی گئے ہوئے یا اب تو ہم جاکے پہاڑی علاقے میں تو وہاں پہاڑوں کو اوپر بھی بڑھنلز بنے ہوئے ہیں وہاں پر واتر سپلائی ہیں لیکن جو عام زندگی ہے کہ وہاں کے لوگ نیموں کیا ہے وہ نینے چشکوں سے پانی پھر کے لے کے جاتے ہیں اور اوپر یعنی پوری پوری باتی اوپری اوپری بڑھے 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 وہ لے کا اوپر چڑھتے ہیں اوپری مشکت کرنا کسی طرح سہرہ کے جاتے کی جہاں مالی نہیں کسی طرح کوئی اوپری پانی ہے وہاں صرف پانی لانے کے لیے وہ بچی مزید میند مشکت کرنی پڑتی ہے اس سے انسان ساکھ جانتے ہیں اس کے مقابلے پر شہنے جاتے کی جہاں پانی بھی آپ کو بندہیاں ٹائم جڑ رہا ہے بیسل کی سپلائیٹی آپ کے گھر میں ہے ایسل کی سپلائیٹی آپ کے گھر میں ہے اور پہ ہر چیز یہ اوپری ریموٹ کنٹرول پر ہے تو اس سے انسان انہا ساکھ جاتا ہے وہ لڑ نہیں سکتا یہ اللہ آج میں اعواج پر ہے کہ ساری دنہ کے آج کا افواج ہے وہ ہر چیز ریموٹ کنٹرول پر بھوٹ آتی ہے کہ یہاں پیٹھے ہوئے اور یہاں پر پڑھن دفائیں اور پاہاں جا کر مم گر جائے اور ایدھر کریں تو یوں ہو جائے یہ فوجے میں لڑنے کی کاریٹھیں یعنی امریکہ کی فوج کے بارے میں میچورٹی جو ان کی تھی جو اکمانستان میں آئی تھی وہ دماغ ستوال پر بیٹھیں اس جی کے ان کو منتہ سکھائے تھے یعنی پاکستان جو فوج ہے اتنے کم سے کم ٹریننگ ہے اس چیز کی کہ شہادت کی بہت ہے اور منتہ ہے لیکن وہ رہا تو بھرنے کے لئے تیار نہیں ہے خواب بھجی بھلا تو تل آسانی لے اگر آپ ایک ویڈیشن کبھوں میں بیٹھیں گے اور ہیٹڈ جو انوارمنٹ کے اندر آپ سب میں پر رہیں گے تو آپ کے اندر وہ انیشیئیٹیو لینے کی طاقت اور عرب سندگی کرمی میں مشکل حالات پر لڑنا اس کے آپ کابل ہوئی نہیں تو کیا تھی انہوں نے انکار کیا لیکن وہ نسل کے جو سہرہ پر پڑی پڑی تھی وہی پیدا ہوئی وہی بڑی پڑی جب وہ چاریس ساتھ اگر گئے وہ جواب ہوئی نسل تو پھر کنو نے جہاد کیا آزا کے رات میں جا کی اور ان کو پتا کیا وہاں پر جاکا پھر ان کی حکومت آئے پھر ان کے بہت سے ادوار آئے کہ یہ رہیت کا آخرین کو پڑھ رہا ہے اس کے شروع کے رکو پہ تھا کہ نبوکنٹیزر نے حمدہ کیا رومن بادسہ ٹائٹس نے حمدہ کیا بادسہ ٹائٹس نے حمدہ کیا اور ان کے علاقوں افراد کو پکڑ کر لے گیا تو بارہ قبائل میں سے ان کے بہت سکت قبائل کو سارے دنیا کے ادر پھیل دے بہت سکت قبائل دے پھر ان پر تشدد ہوا جرمنی کے اندر جب ہڈلر نے ان پر تشدد کیا اسی طرح ان کی تاریم پر بڑی پڑی ہے تو ان کا ایک ڈاز خوڑا ہوا ہے اس کو ڈاز خوڑا کہتا ہے یا اپنے نماز میں وہ کیا تھی ان پھیل گئے اب بھی کیا ہے کہ ان کی ایک پاکٹ جہاں وہ رشیہ کے اندر آج کی آباد پھر ان کی ایک پاکٹ جہاں وہ ایران کے اندر آباد پھر یورپ کے اندر یہ سارے جہاں اس نے مغالب کے اندر پھیلے ہوئے انہیں پہتے ایک بہت بڑا جب جو تھا جرمنی کے اندر تھا ان کے بقال چھے علاقے ہو دی جہاں اس نے قطر کی ہے ہڈلر نے لیکن بہت سے ماں سے پروف بھی ہو گئے ہے نا تاکہ ملتا ہے یہ فنا جو ہے یہ ان لوگوں میں سے کہ جو بسکہ نکل آئے تکیاتے نہیں تھے اور یورپ کے کسی اور لوگ میں جا کے انہیں بنا ہڑی باکتا ہے تو اس لئے یہ کھیلے ہوئے یہ کہا چا رہا ہے کہ قیامت کے لئے انہیں سب کو ٹکٹھا کریں گے جی فائدہ جا آباد آسیرات ہے تو جب آسیرات کا وعدہ آئے گا ہم سب کو لے آئے ہیں اسرائیل لفیفہ سمیٹ کر اکٹھا ہے اس کے ایت اللہ جانتا ہے کہ اس کا سبب کیا بنے گا لیکن اب بگاہیوں جہاں وہ وقت کریم قدر آ رہا ہے کہ جب ان کو وہاں سے مجھو کر کے ساری دنیا سے اسرائیل میکر پڑھا لیں وہ اسرائیل میں کوئی پڑھا کیا ہے آپ کو بسکیوں کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں اسرائیل میں جو بسکیاں پڑھ رہی ہیں فلسطینی جہاں وہ سپر رزیسٹ کر رہے ہیں وہ مطلعہ کر رہے ہیں یا کوئی معاملے کر رہے ہیں یا میچ میں آیا تو کیا ہے کہ ان میں کوئی شڑک پر سونے والے بلک نہیں ہے وہ بسکیاں پیش کے لئے بنا رہے ہیں وہ بسکیاں پیش کے لئے بنا رہے ہیں کہ یہ اپنے کتابوں میں بھی اس کی خبر ہے کہ ایک وقت آیا کہ کہ تم اس آئی دنیا سے نکال دیا جاؤں گے اور پھر وہ آرکہ رزیل آئی ہے اب اس کے حالات پیدا ہوگے بہت آیا کہ یہ وائرسٹ ہے ابھی تومیی سمجھتے ہیں کانسپریسیزن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہرحال بیماری جا ہوا آئی ہے ہمارے اپنے ملنے والے کریم کے لوگ جن کو ہم پڑھنے اجازتے ہیں ان کے برنے کی بھی اطلاعات کر رہے ہیں اور ان کے اس بیماری کو تلویس ہونے کی بھی اطلاعات کر رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر یہ ہے کہ ایسے بھی شبائد کر رہے ہیں کہ پچاس سال پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بھلاری اعظام پہ اپنے والی آئی گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کی پلائنک کا اطلاع ہے ایک طرف یہ دوسری طرف یہ ساری دنیا کو جس طرح سے نجار رہے ہیں ساری دنیا کو جس طرح سے پریشان کر رہے ہیں یہ اب حال کیا ہے کہ اب شرید یہ ہے کہ برطانیہ میں کرو پڑھنے والے ہیں پرسو ہی اگلیوں بات ہوئی اگلیوں بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھی تین پرسنٹ لوگ جہے ہیں کوئر کرونا کا شکاہ تین پرسنٹ لوگ چھوڑنی قادات نہیں ہوئی تو برطانیہ میں پھر لوگ ناؤن ہے اب پہلا لوگ ناؤن ہے اب پہلا لوگ ناؤن ہوں تو پھر آپ خوزہ لوگ ناؤن ہوں اس میں اس کی امیشن اس طرح سے متاثر ہو رہی ہے تو اس کا مینکپ ہونا جائے اب لوگ ان کا کالوپاس ستم ہوگا جوگ ستم ہوگی اب وہ سوچے کہ یہ ہوا گیا اب کڑیاں ملتے 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 وہ کال جائے ان تک کئی سارے سارے برمائٹ بولا ہے اب وہ کام کی جو پشلی صدی میں جرمنی میں ہوا تھا اب وہ یورپ پہ ملوگا وہیں امریکہ ملوگا کیا کیا ہوا ہے کہ اصل جو کرنچی تھی وہ سونا ہو جانتی تھی بینک او فینگیر بنا سب سے پہلے اس کو کیا کیا ان نے بینک بنا دیا اور بوڑ جو ہے جاری کر کے ایک ویلیو بنا دی کہ اس کے پیچھے کیا بس ہونا ہے اب یہ صرف نوڑ ہے اب نوڑ بھی نہیں اب کیا ہے ایلیکٹرونک کرنچی ہے آپ کی پیمٹ ہو گئے پیمٹ آپ کو جو پوچھ لیا آگئی میں نے کلخواب کا دیریا آگئی آپ کو پوچھاری آپ کی پیمٹ ہو گئی آپ نے پیمٹ کر دیتی وہ کہتا ہے آپ کو پیمٹ کر دیتی وہ کہتا ہے لیکن میں بھی خوش آپ نے خوش آپ نے خوش کیلئی تھی میرے پاس آرڈٹ پال لئی ان کو پیمٹ آگئی لیکن بھی خوش نہیں آئے گا جب ان کے خلاف یہ ایک ریاکشن آئے گا پوری دنیا کے اندر اور اسی طرح ان کو مارنے کی کوشش کی جائے گئی انہیں پہلے سے بندبس کی رہو گئے یعنی ویکس آرے ایک ٹریبل بزنس سارا یکا ہے موپیٹ ساری ایک کے ہاتھ میں ہے انہیں ساری دنیا سے فلائی کر کے لئے ایک سرائی رکھا ہے اور جب آئے گے اس کپڑے جھاڑ کر آنے کے لئے ہمارے پاس کچھ ہوئی نہیں اب ایک آدمی کے کروڑوں ڈالر کے جماعت میں وہ ایک دن سفر ہو جائے جو اب اس کی جو ریاکشن تھے وہ کیا ہے یہ وہ وقت ہوگا کہ جب یہ سارے جان بتا کر آئے گا اس لائی میں اور اُدر سے حضرت پہنے کا صدق ہو جائے گا اور اٹھنا جھوٹا پسیل ہے وہ بھی پیدا ہو جائے گا اُدر سے اُدر جائے گا یعنی غلث میں تو بڑی سخت بور ہوئی جس کا نقشہ ہمیں سرسل پر کہہ جائے کہ ایک پر اتنا ہزاروں پر یہ سفر کرے گا تو اسے لاشوں کی زمان کچھ نہ کریں سو پیسے ہزار میں سے نو سو نیناتے افراد جائے بڑی سخت بور ہو جائے گا یعنی اب یہ کرونا جائے گا اس کو دوسری لہر آگئی اب کتنی آباد اسی سے کب ہو جائے گی we have no idea اور اس کے بعد پھر جب وہ بڑی جب ہو گیا اس میں کیا ہوگا اس کے بعد پھر حبت عیسیٰ علیہ السلام کی اثر مجرم کے ہیں وہ یہی ان کے پڑے یعنی حبت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور رسول جب کسی موت کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ ایک فیصلہ کنائی سے آتا ہے اگر قوم انکار کر دیں پھر قوم جو ہے کو دباہ کر دیا تو بنی اسرائیل نہیں یعنی سوائے ہماریوں کے جو اندی کے لوگ تھے بہنسیتیں پچکویں بنی اسرائیل نے یہ بڑیوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا بلکہ اپنے خیال میں سوری جنا دیا اللہ خانہ نے کیا کیا کہ ان کو زدہ اکھا لیا اب انہوں نے واپس آنا ہے اور ان کے سامنے اس قوم میں اپنے احجام کو پہنچ رہا ہے اب اس کے لئے آپ اور کریں تو سٹیج دیار ہو رہی ہیں اب اس کی اسی کا ذکر ہے کہ فائدہ جا آباد الاخرہ جب آخد آباد کا وقت آئے گا جینا بھی کن لفیفہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے سپیٹ کر اب اس ساتھ ہی مو رخ موڑ دیا قرآن بنید کی طرف حق کی اندر نہ ہوا حق نہیں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور حقی کے ساتھ ہی افتر آئے وَمَارْ صَلَّىٰهَ اِلَّا مُمَرْشِرَ وَنَذِيرَ اور اہل امی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ایک خوش خبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر اب یہ خوش خبری اور خبردار کرنا یہ دو ہے نمبر ون یہ ہے مکہ والوں کے لئے اور اپنے اہل ایرم کے لئے پھر دوسرا باقی لوائی ساتھ کے لئے اور پھر 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 بنیس راہیل کو غور کرنے کے لئے کہ تم نے اپنے آخری حصول بنیسہ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا ہے ابھی بھی تمہارے پاس واقع ہے انسان بن جاؤ نبی ایرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دیاؤ قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانداؤ تو تمہارے لئے بخشش اور آفیت کا دروہ تک جائے نہیں مانو گے تو بنیسہ انجام سے تو جار ہوگے اب قرآن مجید کے بارے میں واضح کیا بابا صلی اللہ اور قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم نے آپ کو ایک تشکری دینے اور سبتار کرنے کے لئے بھیجائے اور قرآن فرق نہ ہو لِتقرہ ہو اور ہم نے قرآن مجید کو ناظر کیا ٹکڑے ٹکڑے کر یعنی جیسے ہاتھ دیں دوسارے اسلام کا تورا پسٹوں کی جگل میں کٹھی ناظر ہوئی تھی قرآن مجید سے ناظر نہیں قرآن مجید کیا ہے ایک سورت چاہتا ہے ایک سورت یعنی بڑی سورتوں میں سے سورہ عناب ہو سورت ہے کہ کوئی یک بار کی طریق بار کی طریق صلصر بنا دے گی سورہ فادیہ یک بار کی ناظر بنا دے گی ورکر تو آیات نہ دے گی یعنی سورہ عادت کی بھی نائی آیات پہلی مہی ہیں پوری سورت پہلی مہی نہیں اس کی وجہ امجاز نہیں جا رہے کیوں تاکہ آپ ٹہر ٹہر کر لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کے لئے یاد کرنے بھی آسان ہو اور وہ اس کا تحمل بھی کر سکیں اور ڈے ٹو ڈو ڈے 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 ایکسٹرپشن بھی ہوں اندرہ وَنَزَلْنَا مُتَقْزِرَ اور اس کو ہم نے اتاکتے 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 یعنی گریت پہلی اتاکتے کول آمینو بھی ہم نے ابھی ان سے کہہ تو آمینو بھی اس پر ایمان لاؤ اولادوں میں لاؤ یا ایمان لاؤ اس سے کوئی فرقا کے لئے قرآن مجید کے حق ہونے میں دوپرکان بھی حق کیا آپ کا تاوہ تم مانو یا نا مانو یہ ہر صورت میں کیا ہے حق ہی کے ساتھ تعلق ہوا ہے اور انہا حق ہی کے ساتھ اس کو تعلق دیا ہے اللہ اللہ کا حمد العلمہ جن قبلی وہ لوگ کی جن کو اس سے پہلے علم ادا کرنایا گیا ہے تاراب انجید اور زمور کے حافظ عالم ان میں سے جو مخلص ہو گئے اضاء اللہ علیہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یخیرونہ لیلہ تو وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے مل سجدے بے اختیار جو اللہ کے سامنے دیرے ہیں وہ سجدہ ریر ہو جاتے ہیں وَجَفُنُونَ اور کہتے ہیں سبحانہ ربنا ہمارا رب پاک ہے انکان آباد ربنا جہنینا ہمارے رب کی بات بن فیل ہو جانے والی ہے جو کچھ اللہ تعالی نے خربایا ہے کیسا ہی ہونے والی ہے وَجَفُنُونَ لِلْعَزْبَانِ اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے پل گرتے ہیں وَجَفُنُونَ روتے ہیں وَيَزِدُونَ خُشُوا اور ان کے اندر خدا خوفی میں اضافہ ایک اور بڑا حیث تھا کہ ایک طرف بنی اسرائیل تھی ایک طرف بنی سبائیل تھی سبائیل تھی اولاد یا مکیہ کے لوگ عرب اہلِ عرب اور رحمات کے بارے میں میں لوگوں کو یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ رحمت سے ایک مبادرہ جاتا ہے رحمات وہ ہے کہ اس کی رحمت ایک طرف بنی جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت ضروری بنیان میں تو اس نے ایک ایسا دستخان مچھایا ہے کہ جس میں اس کے باغی اور اس کے غلام سب کھاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ باغیوں کو جاتا کہا ہے اس دیکھو حلال اور رحم کی نبیز نہیں کرتے مومن کی حلال اور رحم کی نبیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اس کے نبیز کو ماننے والا تو اس ماننے میں اللہ تعالیٰ کا رحمان ہے اور آفٹر میں اللہ تعالیٰ جسمو بھی اپنے برحمت میں لے گا تو وہ پرمننٹ بھی لے گا ہے لیکن قدقہ کبھی اس میں انٹلپشن نہیں آئے گی کبھی وہ منقطع نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت قسمانی کو برائی ایک نیک رائیڈ یہ ہے اور ایسی آیات سے یہاں ثبوت جدتا ہے وہ بات یہ ہے کہ اہن عرب کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے صرف ایک نام پر اعتراض تھا اور وہ کیا ہے عرب ایک مرتبہ ایسی آفر ڈکشنری میں نے کھولی تو پہلے ہی سفر پر اللہ تعالیٰ ایک نام درد پڑ گیا اللہ تو میں نے اپنے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ دکشنری میں God of the hearts یہ کیا بات ہے کہ عربوں کا خیال یہ تھا اللہ تو ہمارا خدا ہے اور ار رحمات یہ بڑی سلائل کا ہوتا ہے سورہ دوسروں پہ یہی بات ہے کون ہے کون سے بیائی ہے کہ بڑی سلائل کئی کون نہیں جا گیا کہ تم ساری قریش کہ نبی تم ہمارے کو کھاؤ پہنے بڑی نفی کرتے ہیں جبکہ عیسہ اور مریم کو بڑا سر پکھاتے ہیں اب عیسہ اور مریم کون ہے یہ عیسائل کا خدا ہے انجین تصمیح سے آئی صلیح سے تو ان کے یہ تین خدا ہے اللہ تو ہمارے خداوں کی تو خیال اللہ جو ہمارے خود ہیں ہمارے دور پکھیں نبی کرتے ہیں اور مریم اسوائل تو خداوں کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہیں اسی طرح قرآن مجھے کیونکہ اکثر رحمان کا ذکر کرتا ہے تو ان کی خیال بھی ہے کہ مریض ہے اللہ خدا ہے اس کو کیوں ذکر کرتے ہیں مارا خدا ہے اب اس میں کونٹیکس میں آپ پڑھیں گے تو یہ آیت بری خاص آنے کے سورے میں آیا جاتی ہے مُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ اللَّهَ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو ایم آدھا دو جیسے بھی تم پکارو گے فَلَهُ الْأَصْبَاءُ عَسْلَا سارے اچھے نام لائے وَلَا تَجْوَرِ میں صلاح دے گئے اور اپنے نماز جہر کے تو اوچھی آواز میں یہ ہمارے آئے میں جگڑا جلتا ہے آمین بل جہر کا کہہ لیں کہ ازراد کے نظری اوچھی آواز میں آمین کہنا ہے اور آناف کے نظری دل میں آئی کہنا ہے آمین کہنا ہے تو یہ کیا ہے آمین بل جہر اور آمین بل صرف اسی طرح جہری نمازیں کونسی کہلاتی ہیں جن میں آنچی آواز سے ترابط کی جاتی ہے صورت الفاتح کی اوزوں میں لائی جاتی ہے اور صرص نمازیں کونسی کہلائی جاتی ہیں جن میں قرآن祭 کے جید اور صحیل نمازیں کونسی نمازیں کون کونسی نمازنا ہے گی見 SUV مخربی صاعب یہ کہیں یہ جہری نمازیں آمین بل جاری جانے ہیں نائر درگو تو حضرت عمر نے دھر کے پاس سے دھو رہے تو یہ تو اتاہہ ہو رہا تھا کہ حضرت عمر نے نماز پڑھ رہے ہیں کانجد پڑھ رہے ہیں لیکن آواز بائر پڑھت نہیں آرہی حضرت عمر نے دھر کے پاس سے دھو رہے تو خائرہ ہونچی آواز پہنٹر کا آواز آ رہی تھی تو حضرت عمر نے حضرت عمر کو بلا کر آگے تھے تھوڑی سی اونچی آواز بیتا کیا گیا خاص طور پر تھا کیونکہ نماز میں جب کوئی اور مسٹرپ نہیں ہو رہا تو اتنی آواز ہونی چاہیے تاکہ آپ جنہیں اس پر بڑا کلیر سے سنیں اور آپ کو جو اگریجیٹ باہر ہے وہاں بھی آواز ہوا ہی دے رہے ہیں باقی عام نمازوں میں بھی یاد رکھئے گا کہ ایک قرآن مجید کی اطلاعات ہو رہی اور باقی تصمیحات ہیں ان میں زبان کا چلانا بھی حضرت ہو رہی ہے وہاں نماز بھی ہو رہی ہے آپ دل میں پڑھ رہے ہیں جب آپ زبان چلتے ہیں آواز کتا ہونا وہ ضرورت نہیں ہے لیکن اتنی آواز ہوں گے انسان کی اپنے کان میں بڑے وہ ہو رہی چاہیے لیکن جب ہم خوڑی سی آواز اچھی کرتے ہیں تو جو ساکھ والا نمازیہ خاص پر باجبہ نماز باجبہ اس میں زیادہ احتیاط کی رہولت ہے کہ زبان تو چلے اور الفاظ کی آواز باہر پس اتنی ہی آئے کہ وہ مشکل آپ کے کان تک مر سکے اس سے زیادہ اچھی آواز نماز باجبہ لیکن آپ زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے کانوں میں اس کی آواز پڑھنی ہے تو اب دونوں کے پر میں ایک پیلچ کے آئے کہ احمد عبادر سے اپنا فرما ہے تھوڑی سی کچی آواز اور حضرت عمر سے کہا کس طرح ہی نہ کرو یہی وہ رسٹرچنل ہے کہ یہاں سے آئی تھی کہ وَلَا اَجْهَرْ بِسْتَرَا دیکھا نہ تو اپنی نماز کو اتنا لعب کرو کہ وہ ہر طرح سنی جا رہی ہے وَلَا تُخَافِتْ بِعَار اور نہ اس کو بالکل چھنکے چھنکے پڑھو بلکہ ان دونوں کے درمیان مہین مہین ایک راستہ اشتیار کو وَقُلْحَمُ لِلَّهِ اَلَّذِي اللَّهِ اَتَّخِذُ وَرَا اب یہ تورید کا نعرہ ہے اور یہ تو جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا وَرَبْ يَقُلْلَهُ شْرِقٌ فِي الْبُلْحُ اور بادشاہت میں کوئی اس کے شریک نہیں بادشاہت میں کوئی اس کے شریک نہیں بادشاہت کا بالک کوئی ہے جس کو جاتا ہے بادشاہ بناتا ہے جس کو جاتا ہے بادشاہت چھنکے بادشاہت میں مراجات آئیت بللہ اَمَا مَالِكَ الْبُلْقِ کہو اے بادشاہی کے مالک تو تل ملک کا بندہ جاؤ اس کو جاتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے وَقَنْلَمَا مُلْكَ بَنْمَتَشَاہ جس سے جاتا ہے بادشاہت چھنکے تو بادشاہ بھی بہی ہے اپسلیوش ہے جو اس کی بات فرمایا وَنَا بِيَقُلْلَهُ وَلِي تُمْ بِنَا دُلْقِ اور اَوْتَوْفِ وِيَقْنَسُ ہو سوء بھی دوست نہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کے بلی ہیں دیکھیں اللہ کے بلی اَوْتَوْفِ وِيَقْنَسُ ہم دوستیاں بناتے ہیں کالو کارتا ہے تو زیر میں کیا ہوتا ہے اللہ نہ نہ لگی میں دوست ہیں دیکھیں اللہ تعالیبی کوئی بزوری نہیں ہے کوئی اللہ کے علیف کرنے والے نہیں ہے جس کچھ دوست بنا رکھا ہے فرمای اپنے لوگ بلگی تو نہ دھول لی ویٹنس کی وجہ سے آؤٹ او فیٹنس اس کا کوئی کچھ نہیں ہے وقبر ہو تقبیلہ اور اللہ کو بڑا کرو جیسا تو اس کو بڑا کرنے کا رہا ہے اس کا ترنیمہ یہ بھی ہے کہ خوب کچھ آواز سے اللہ اکتہ ہو نعرہ نکال مفرم کو لگانے کے لیے اللہ کے برمان کو لگانے کے لیے جیسے ویدانہ جنت میں نعرہ لگایا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مفروب ہی ہے اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ اس کو بڑا کرنے کا رہا ہے نبی عطم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدیس سارا جد و جود ہے وہ ساری کسی کے لیے بھوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی عمرانی کو قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پڑھائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اللہ بڑا نظر آئے اس کے لیے یعنی جو عیسائیوں کی پلاؤڈ پرے رہے ہیں جو حجبیں کو مل کر پڑھتے ہیں اس کی طرف آتی ہے کہ دائی کی نبکہ کے لیپرانی کرتی تھی اس میں یوں ہی اور دائی دائی وغیرہ اس طرح سے آتے ہیں دائی کی نبکہ اللہ تیری بادشاہی آئے او نا ایسی تھی دیتا ہے جیسے آسکانوں پر تیرا حکم کرتا ہے تیری بادشاہی ہے ویسے ہی روین پر بھی تیری بادشاہی آئے پر نبیقم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاری سیرند ہے وہ اس کا ظہور ہے کہ آپ نے ایٹیپٹ کی ساری کسی تھی افضل کرتی کی کیا عرب کا جو کہیں اندلہ ہے میں اس بار رہ کر تھی تجھے لیانا جائے اور آپ یہ ای کس حالہ کمیوشش کے نتیجے میں بنیت کی نتیجے میں جاتی میں وہ افجاب تیم ہو گیا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنییت گردگانہ رہی کو سمجھ لے اور اس کے لیے آپ رہا سم کچھ لگا دیں کہ رہا افضل کرتا ہے حافظ اللہ موسیقی